مہنگائی سے سفید پوز اور غریب طبقہ شدید متاثر عید کری باتیں ہی ریڈی میڈ اور انسلے کپڑوں کی قیمتوں میں اضافہ گزشتہ سال کے نسبت اس مرتبہ کپڑوں کی قیمتوں میں چالیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا شہریوں کے ساتھ ساتھ تاجر بھی پریشان کہتے ہیں کہ تہوار منانا بھی مشکل ہو گیا عید کری باتیں ہی شہر کی مارکیٹس اور بازاروں میں مہنگائی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں انسلے اور ریڈی میڈ گارمنٹس کے نرخ بے تہاشا بڑھ گئے ہیں صدر بازار دھرم پورا مغل پورا انارکلی اور دیگر بازاروں میں مہنگائی اروج پر ہے چھے سو پچاس والا سوٹ ایک ہزار پندرہ سو روپے والا سوٹ اکیس سو روپے کا ہو گیا شہری کہتے ہیں اب یہ جیسے تہوار منانا بھی ناممکن ہو گیا ہے کسٹمر نہیں نظر آرہا پریشان ہے وہاں کسی کے حالات کسی کو جس کو مردی اسی طرح چالیس فیصد اضافے سے پچیس سو والا انسلہ سوٹ پینتی سو جبکہ پینتی سو والا انسلہ سوٹ چار ہزار نو سو روپے تک پہنچ گیا ہے تاجر برادری بھی کپڑے کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہے کہتی ہے سیل نہ ہونے سے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے شہریوں اور تاجر برادری نے حکومت سے مہنگائی میں خاطر خاکمی کے لیے بڑے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فورٹی ٹو رمضان کا دوسرا اشرہ ختم ہونے کو بھلوں کی قیمتوں میں اضافہ برقرار ہے انگور بارہ سو روپے کلو میں فروغ جبکہ سیپ چار سو پچاس کجور پانچ سو پچاس اور لوکات چار سو روپے کلو ہو گیا امرود اور کربوزہ دو سو پچاس روپے کلو تک پیچھ جا رہی ہیں پیاز کا سرکاری نرخ اسی روپے کلو ہے لیکن بازار میں سو سے ایک سو دس روپے کلو تک فروغت ہو رہا ہے اسی طرح ٹو مٹر اسی کی بجائے سو لسن تین سو پچاس کی بجائے چار سو ادرک چیسو تیس کی بجائے سات سو روپے کلو تک فروغت ہو رہا ہے سبس مرچ پچانوے کی بجائے ایک سو بیس آلو چوون کی بجائے ساٹھ شملا مرچ ستر کی بجائے اسی اور مٹر ایک سو تراثی کی بجائے دو سو روپے کلو تک فروخت کیا جا رہے ہیں شہر میں مبتاتے کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے موڈل بازاروں میں زلہ انتظامیہ کی سہولیات پر شہریوں کا اظہار اتپنان ٹاؤنشپ کے موڈل بازار پر شہریوں کا رشت کافی کم دکھائی دیا شہریوں کا کہنا تھا کہ آتھے کی فراہمی کے لیے آسانی پیدا کرنے سے اباتہ آرام سے مل جاتا ہے سب دردار موڈل بازار میں شہریوں کو مفتاتے کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہا زلہ انتظامیہ کی جانب سے مکمل سہولیات دینے پر شہری مطمئن دکھائی دیئے جبکہ آٹھے کے حصول کے لیے نا اہل شہریوں کو بے نظیر پروگرام میں ریجسٹر ہونے کی ہدایت بھی کی گئی اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا معلوماتی کاؤنٹر پر شہریوں کو آسانی سے آٹھے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر مفتاتے آسانی سے مل رہا ہے ٹاؤنشپ موڈل بازار میں بھی مفتاتے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کی بڑی تعداد مفتاتے کے لیے پہنچی شہر بھر میں مفتاتے کے پوانچ پر شہریوں کی سہولت کے لیے معلوماتی کاؤنٹرز اور میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ مفتاتے کی فراہمی پر بہت بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اب شہریوں کو بہت سانی آٹھا فراہم کیا جا رہا ہے دوسری جانب ڈینگی ورکرز اور مچھر تلف کرنے کی بجائے مفتاتے تقسیم کرنے پر معمور کر دیا گیا شہر میں ڈینگی بخار کے تین مریضوں کی تصدیق ہو گئی روہ برس یکم جنوری سے اب تک مجموعی طور پر اٹھارہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں دینگی سٹاف کو آٹھا تقسیم کرنے پر معمور کرنے سے مچھروں کی افضائش تلف کرنے کا عمل بری طرح متاثر ہو رہا ہے حالی اب بالشوں کے بائیس مچھروں کی افضائش میں اضافہ کا خشہ ہے لیکن برکرز مچھروں کی افضائش روکنے کے بجائے آٹھا باتنے پر تائینات ہیں شہر میں یکم جنوری سے اب تک دینگی بخار کے اٹھارہ مریض رپورٹ ہو چکے ہیں سی بی ڈی کلمہ چوک ری موڈلنگ منصوبہ منصوبے کی تکمیل کے لیے نگران حکومت کی دی گئی ڈیڈ لائنز ختم ہو گئی روامہ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے سی بی ڈی حکام کے جانب سے کام جاری ہے مارکیٹ سے لیبرٹی کی جانب انڈر پاس پیر کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل تین لائن کے ساتھ کھول دیا جائے گا انڈر پاس کے اندر سے نکالی گئی دونوں پیریلز کو کر دیا گیا ہے سی بی ڈی کے اندر جانے والے انڈر پاس کی دیواروں اور کنکریٹ بیس ورک جاری ہے فردوس مارکیٹ کی جانب انڈر پاس کی وال ورک اور روڈ ورک کا کام تیزی سے جاری ہے ذرائع کے مطابق فردوس مارکیٹ کی جانب انڈر پاس کے تاخیری کام سے منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا فردوس مارکیٹ ویریل کی وجہ سے 23 اور 30 مارچ کی ڈیڈ لائن پوری نہ ہو سکی جس کی وجہ سے کام گزشتہ ڈیڈ لائن کی وجہ سے التبا کا شکار ہے روزانہ کی بنیاد پر ہر ڈیڑھ ماہ بعد ہر ڈیڑھ منٹ کے بعد ٹرافک حادثات سڑکوں پر آئے روز ٹرافک حادثات روکنے کے لیے نگران حکومت کا شاندار اقدام نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے نئے روڈ سیفٹی بورڈ کی منظوری دے دی روڈ سیفٹی بورڈ نگران وزیرالہ پنجاب کو جلد روڈ منیجمنٹ کے متعلق سفارشات پیش کرے گا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے منظور کیے گے بورڈ میں سیکٹری ٹرانسپورٹ، سیکٹری ایکسائز اور سیکٹری ایمرجنسی شامل ہیں روڈ سیفٹی بورڈ میں ڈی آئی جی ٹرافک اور دیگر متعلقہ فیلڈ سے منسلک افراد کو بھی شامل کیا جائے گا لاہور میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے اقدامات اور سفارشات پر وزیرالہ پنجاب جائزہ لیں گے سیفٹی بورڈ سڑکوں کے آڈٹ اور سٹریٹیجی پر بھی سفارشات پیار کرے گا لائسنسنگ سسٹم، سڑکوں کے ڈیزائن اور لوگوں میں روڈ کے متعلق آگہائی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے پنجاب بھر میں روزانہ کی بنیاد پر ہر ڈیڑھ منٹ بعد ایک ہزار سے زائد ٹرافک حادثات ہوتے ہیں عدالتی حکمات پر پنجاب پولیس نے 14 Caoimai کے انتخابات کیلئے سیکیورٹی فراہمی کیلئے ورکنگ مکمل کر لی پنجاب پولیس الیکشن کمیشن کے فارمولے کے تحت سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکے گی الیکشن کمیشن کے فارمولے کے تحت چار لاکھ کے قریب نفری بنتی ہے جبکہ پنجاب پولیس موجودہ وسائل میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک لاکھ کے قریب سیکیورٹی اہلکار انتخابات کے لیے فراہم کیے جا سکتے ہیں پنجاب پولیس الیکشن کو سیکیورٹی دینے کے لیے پلان کے مطابق صبح بھر میں تر اپن ہزار سے زائد پالنگ سٹیشنز میں سے تیس فیصد پالنگ سٹیشنز کو حساس قرار دے دیا گیا حساس پالنگ سٹیشنز پر گیارہ جوان کم حساس پر آٹھ اور پرامن پالنگ سٹیشنز پر پانچ جوانوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے فارمولے کے تحت چار لاکھ کے قریب نفری بنتی ہے موجودہ وسائل میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک لاکھ کے قریب سیکیورٹی اہلکار انتخابات کے لیے فراہم کیا جا سکتے ہیں پینتیس ہزار سے زائد جوان لاہور پولیس میں الیکشن کے نقاط کے لیے ڈیوٹیاں سار انجام دیں گے پچاس ہزار ملازمین الیکشن سے قبل ریلیوں جلسے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی ڈیوٹیوں پر تائنات ہوں گے الیکشن ڈیوٹی پر زلائی پولیس، پنجاب کونسٹیبلری، ایس پی یو، پی ایس پی اور سیرے تربیت اہلکار ڈیوٹیاں سار انجام دیں گے دہشتگردی کے پیشے نظر سات ہزار نوجوان حساس تنصیبات پر تائنات رہیں گے مردم شماری کے دوران اٹھالیس ہزار کی نفری با مشکل فراہم کی جا ستی تھی سینئر اساتزہ کو مستقل کرنے کا فیصلہ اس حوالے سے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے مستقلی کے لیے کمیٹی قائم کر دی کمیٹی کے دیگر ممبران میں ڈیریکٹر پبلک انسٹرکشن ایڈمن، ڈیریکٹر سکینڈری اور سی ای او ایڈوکیشن لاہور شامل ہوں گے افسران کو مستقلی کے لیے ای سی آر اور دیگر دستویزات دس اپریل تک جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے مذکور افسران کی مستقلی کے لیے گیارہ اپریل کو میٹنگ کا انعقاد کیا جائے گا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے پرائیوٹ سکولوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینے کا پابند کر دیا قرآن کی تعلیم کے لیے مزید پیچز بھی بھرتی کرنے کا فیصلہ محکمہ سکول ایڈوکیشن نے قرآن پاک کی تعلیم پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت کر دی محکمہ سکول ایڈوکیشن نے قرآن ٹیچرز کو بھی خصوصی تربیہ دینے کا فیصلہ کیا ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے مزید قرآن ٹیچرز بھرتی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے کہا پرائیوٹ سکولوں میں قرآن کی تعلیم بھی لازمی ہے اور یہ سکول بھی قرآن مجید کی تعلیم دینے کے پابند ہیں فنڈز کی قلت لاہور سمیت صوبے بھر میں ایک سو سے کم تعداد والے ایک ہزار سکولوں کو انجیوز کے حوالے کرنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا مذکورہ سکولوں کو پنجاب انیشیئیٹیو منیجمنٹ آثوریٹی کے تحت انجیوز کے حوالے کیا جانا تھا سو سے کم تعداد والے سکولوں کو نیجی انجیوز کے حوالے کرنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک ہزار ہائی سکولوں میں بچوں کی تعداد ایک سو سے کم ہے سکولوں کو فنڈز کی قلت کے باعث نیجی انجیوز کے حوالے کیا جانا تھا لاہور میں مذکورہ سکولوں کی تعداد چار ہے سکولوں کو پنجاب انیشیئیٹیو منیجمنٹ آثورٹی کے زیرے سایا انجیوز کے حوالے کیا جانا تھا پرائیوٹیزیشن کے حوالے سے سابقا سیکٹری سکول ایڈوکیشن فیصل فرید نے پیما سے مشابرت کا عمل مکمل کر لیا تھا ذرائع کے مطابق منصوبہ کو منتخب حکومت نہ ہونے کے باعث روک دیا گیا ہے ماہدین نے تعلیم کا کہنا ہے کہ کم تعداد ہونے سے متعلقہ سکول زیر تعلیم بچوں کا تعلیمی مستقبل خطرے میں ہے متعلقہ سکولوں کے بہتر مستقبل کے لیے فوری پرائیوٹائز کر دیا جانا چاہیے دوسری جانب سکول ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ سکولوں کی پرائیوٹائزیشن کے لیے حکومت کی جانب سے گرین سگنل نہیں ملا باکمال ایرلائن کی لا جواب انتظامیہ کا کارنامہ ساڑھے آٹھ عرب روپے کی گرانٹ کو دیگر آمدنی کے ذریعے ایرلائن آمدنی میں اضافہ دکھا دیا وفاقی حکومت نے گرانٹ ملاجمین کی رضا کرانا ریٹائرمنٹ کے مد میں بقای اجاد کی ادائی کی کے لیے جاری کی تھی قومی ایرلائن کی لا جواب انتظامیہ کا کارنامہ ساڑھے آٹھ عرب روپے کی گرانٹ کو دیگر آمدنی کے ذریعے ایرلائن آمدنی میں اضافہ دکھا دیا وفاقی حکومت نے گرانٹ ملاجمین کی رضا کرانا ریٹائرمنٹ کے مد میں بقای اجاد کی ادائی کی کے لیے جاری کی تھی ذرائع کے مطابق گرانٹ کو زیادہ تیکس ادائیگی اور شیئر ہولڈرز کی ایکٹیویٹی کو بہتر بنانے کے لیے پی اینڈ ایل اکاؤنٹ میں ونڈو ڈریسنگ کی گئی وی ایس ایس سکیم کی گرانٹ کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال پر اوڈیٹر جنرل آف پاکستان کا بھی اعتراض سامنے آ گیا لاہور میں تین سو بائیس سکولز میں درجہ چہارم کی میرٹ کے خلاف بھرتیوں کا معاملہ دیریکٹر انٹی کرپسن آر ڈی انٹی نے ایڈوکیشن آثورٹی کے سینئر افسران کی خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹرک ایڈوکیشن آثورٹی تاریخ حبیب فاروقی نے بھرتیوں کا ریکارڈ انٹی کرپسن کو فراہم کر دیا ہے انٹی کرپسن نے تاریخ حبیب فاروقی سمیت دیگر افسران کو سات اپریل کو طلب کیا تھا انکوائری کا آغاز امیدواروں کی جانب سے انٹی کرپسن سٹیبلشمنٹ کو جمع کروائی گی درخواست پر کیا گیا یاد رہے کہ امیدواروں نے الزام لگایا ہے کہ آثارٹی کی جانب سے درجہ چہارم کی بھرتیوں میں میرٹ کو نظر انداز کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس انجام کے جانب گامزن نئی نیب سپلیمنٹری تفتیشی ریپورٹ میں کرپسن کے شواہد نہ ملنے پر شہباز شریف، آہد سیما اور فواد حسن فواد سمیت بارہ ملزمان نے بریعت کی درخواست سائر کر دی وزیراعظم شہباز شریف، مشیر وزیراعظم آہد خان چیما اور فواد حسن سمیت دیگر بارہ ملزموں میں آشیانہ اقبال ریفرنس میں بریعت کی درخواستیں دائر کی ہیں احتساب عطالت کے ڈیوٹی جج راو عبدالجبار نے کیس کی سمات کی ایڈوکیٹ کی وساقت سے دائر بریعت کی درخواست میں وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر نے موقع فختیار کیا ہے کہ نئی نیب سپلیمنٹری تفتیشی ریپورٹ میں آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی میں کرپشن کے شواہد نہیں ملے اس کیس میں سزا کا امکان نہیں ہے فرضی قصے کہانیوں کی بنیاد پر شہباز شریف اور دیگر کے خلاف ریفرنس بنایا گیا ملزمان بے گناہ ہیں بری کیا جائے وزیراعظم اور دیگر کی درخواستوں پر احتساب عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 اپریل کو جواب طلب کر دیا ہے کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ جمال الدین جمالی جیٹی فوٹی ٹو دن بر کی عدالتی کروائیوں کا حوال جانیں گے اس ریپورٹ میں اس پر پتھراؤ پٹرول بم پھینکنے پر عمران خان سمیت دیگر کے خلاف مقدمات کا معاملہ پی ٹی آئی کے راہنما فواد چودری اور حماد عظر نے بھی جی آئی ڈی کی تشکیل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جسٹس تارک سلیم شیخی سربراہی میں دو رکنی بینچ ترخواست پر سمات کرے گا سابق پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیراعلا محمد خان بٹی نے سینئر سیول جج منڈی بہودین کے جسمانی ریمانٹ دینے اور ایڈیشنل سیسن جج کے اپیل خالج کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ترخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ایک ہی مقدمہ میں بیقت وقت سات روزہ جسمانی ریمانٹ دینا نائنصافی ہے سیسن کوٹ کے بخشی خانے میں دو بھائیوں کے قتل کیس کی سمات انصداد دشتگردی عدالت کی ایڈمن جج ابھرگل خان نے سمات کی پراسیکوشن کے دو گواہان نے ملزمان کے خلاف شہادت کلم بند کروائی عدالت نے مسید سمات دو مئی تک ملتوی کرتے ہوئے دیگر گواہان کو طلب کر لیا جم کلپ کے میمبرشپ کے باوجود سہولیات فراہم نہ کرنے کا معاملہ سارف عدالت نے جم پاکستان گلبرگ کے مالک کو فوری طور پر ترخواست گزار کو کلپ کی میمبرشپ فیز اور چالیس ہزار روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی زیرے صدارت میرا پیارا ایپ پر پیش رفٹ کا جائسہ اجلاس ہوا محسن نکوی کی ہدایت پر میرا پیارا ایپ کے لیے ریکارڈ منیجمنٹ سسٹم تیار کر لیا گیا ہے وزیراعلا نے میرا پیارا ایپ کو فوری طور پر لانچ کرنے کے لیے اگرامات کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ میرا پیارا ایپ کو فول پروف اور ممکنہ حد تک مستنف بنایا جائے بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ میرا پیارا ایپ پر سپیشل بچے یا پھر فرد کو بھی گمشدگی کے خدشے کے پیش نظر ریجسٹرڈ کیا جا سکے گا میرا پیارا ایپ پر گمشدہ اور بازیاب بچے یا فرد کی ریپورٹ بھی کی جا سکے گی اور گمشدہ اور بازیاب بچوں کی تلاش ممکن ہو سکے گی بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ پنجاب میں دو ہزار چھ سو انتیس گمشدہ بچے ریجسٹرڈ ہیں جبکہ دو سو انسٹھ بچے بازیاب ہو چکے ہیں اور پچیس گمشدہ بچوں کو کامیابی کے ساتھ خاندان سے ملا دیا گیا ہے میرا پیارا ایپ پر شہری بھی بچے کی گمشدگی کی ریپورٹ کر سکیں گے ناکھاندہ لوگ پولیس فرنڈ ڈیسٹ، تحفظ مرکز اور پولیس خدمت مرکز پر بھی ریپورٹ کرا سکتے ہیں حزیر اعظم محمد شباز شریف سے گورنر پنجاب محمد ولی کو رحمان کی ملاقات ہوئی صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مرڈل ڈاؤن میں وزیر اعظم محمد شباز شریف سے گورنر پنجاب محمد ولی کو رحمان نے ملاقات کی دونوں رحمانوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر گورنر پنجاب نے ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کے لیے جمعہ کی جانے والی امدادی رقم کا چیک حزیر اعظم کو پیش کیا مسلم نگنون لیبر ونگ لاہور کے زیر احتمام نصیر آباد میں تقریب کا احتمام کیا گیا الہاد سید مشتاق حسین شاہ نے صدارت کی لیبر ونگ کی تنظیم نوکے حوالے سے لاہور ڈسٹرکٹ اور لاہور ڈیویجن کی عدداران میں نوٹفیکیشن تقسیم کیے گئے پاکستان مسلم نگنون لیبر ونگ پنجاب کے جنرل سیکرٹریٹ شودری سجاد احمد ملکانہ کی عداد پر صدر پنجاب الہاد سید مشتاق حسین شاہ کی زیر صدارت لیبر ونگ لاہور کے زیر احتمام تقریب کا نقاط کیا گیا اس موقع پر لیبر ونگ کی تنظیم نوکے حوالے سے لاہور ڈسٹرکٹ اور ڈیگر افراد بھی پیش ہوئے پنجاب انسٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں اسلامی کلیگرافی نمائش کا آخری روز کلیگرافی نمائش کا نقاد ویسکو پی کے اور پلاک کے اشتراک سے کیا گیا نمائش کے صدارک چیف اگزیکٹیف آفیسر ویسکو پی کے میاں افضل جاوید نے کی نمائش میں مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا پنجابر کے نمائش کے طلبہ نے قرآن کریم کی آیات کو خوبصورت رنگوں سے پہریر کیا طلبہ کو ویسکو پی کے جانب سے سرٹیفیکیٹ سے بھی نوازا گیا ایگزیبیشن لگا کے بہت سارا ہونر دیکھنے کو ملا جو ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ ہے بہت سارا دیکھنے میں کو ملا گئے کیلیگرافی میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں خبر دیں گے کھیل کے مدان سے پہلی فیصل میر میموریل تی ٹونٹی کرکٹ چیمپینشپ میں راوی کرکٹ کلب نے ینگ شادرہ جمکانہ کرکٹ کلب کو سے وکٹوں سے شکستے دی عبدالرزاک سیڈیم شادرہ میں ینگ شادرہ جمکانہ نے ٹو سیدھ کر پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو اٹھتر رنز بنایا شہریار ملک تریسٹ اور فیاز بٹی پینتیس رنز بنا کر نوائے رہے جواب میں راوی کرکٹ کلب نے چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اسی رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی حافظ ظاہد ستر اور افضل مہد چالیس رنز بنا کر نمائے رہے چودری سوہیل اقبال چشتی، اسد عارف دار، ملک مرتضی مہدی، رانہ بیلال حفیظ اور فیاز بٹی ٹورنمنٹ کے افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے اسے کے ساتھ یہ بلٹن اپنے افتتاح کو پہنچ رہا باقبہ رہیے اور دیکھتے رہیے سریف ہوئے ٹورنمنٹ